جے سیرا بولو سیاور رام چندر کی نمسکار بیوز اس سمیں ہم رام کی پیڑی پر ہیں اور رام کی پیڑی پر میرے ساتھ موجود ہیں اپنے اپنے رام والے کمار مشوار تو زوردار دالیوں کے ساتھ سیاور رام کے ادھگوش کے ساتھ ابنندن کریے کمار مشوار کا تالیا زوردار ہونی چاہیے جے سیاور رام کمار بھائی ابنندن ہے پک پر چپل نہیں ہے تھند کا محول ہے گلہ خراب ہے لیکن رام کاج کرنے کو آپ آتر ہے رام کاج کر بے بنا وہی کہاں تو چپل تو امیشبہ اس لئے نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہے دیش میں بھی کہ میں برج میں اور ایودھیا جی میں چپل نہیں پہنتا پہلے سے نہیں پہنتا لیکن آپ نے اس دیش میں رام کتھا کا ایک نیا چلنج شروع کیا اور میں یہ بات اس لئے آج آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ اپنے اپنے رام جب آپ نے شروع کرا اور پورے دیش بھر میں اس بھرمن کرا اور شاید اس سمیں آپ کو کسی نے یہ بھی کہا ہوگا ارے بھائی ابھی رام کا نام کیوں لے رہے ہو کہیں کام نہ بگڑ جائے تمہارا نہیں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اچھے کھاسے کبھی ہو نمبر ون کے کبھی ہو سب سے یادہ مارکٹ ہے اور دھرم اور ادھیاتن پہ بولوگے تو یہ جو youth icon کا tag ہے یہ ہٹ جائے گا لیکن میں نے کہا کہ میں جس icon پہ بولنے جا رہا ہوں سائرے tag اسی میں سماتے ہیں جو رام نام ہے تو یہ تو نام ہی ایسا ہے رمے تی تی رامہ جو رامن کرتا ہے وہ رام ہے اور ہم تو یہاں میں تیس پی تیس ورش سے آ رہا ہوں جب وہ کبھی چپل ہی ڈالی آپ نے عوانچت پتھر یہاں ہوگے ہوئے تھے پانچتو سال پہلے کچھ آتا تھا ہی لگا گئے تھے وہ پتھر بھی میں نے دیکھے تھے اس سمیں گصہ آتا تھا پھر جب اس کی صفائی ہو گئی جیسا اٹھل جی نے کہا تھا کار سیوک آئیں گے بھجن کریں گے اب بھجن بیٹھے بیٹھے تو کھڑے کھڑے تو ہوتا نہیں ہے تو بیٹھیں گے تو پھر جب ٹینٹ میں رام لالا تھے تو گصہ آتا تھا گلانی ہوتی تھی یار بتائیے اتنے ہزاروں ورشوں سے لوگوں کے من پران میں بسنے والی چیتنا اور راجنیتک کارانوں سے اتنے اپمان میں اور آج عیدیا کی سڑکوں پر جو نتی چلنا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بھگوان جب چودے سال بعد لوٹے ہوں گے تب بھی شاید یہی جادو رہا ہوگا ایسا ہی جیسا آج چلنا ہے عیدیا کی سڑکوں پر جب آپ یہ جب آپ نے یہ درشنے دیکھا تو من کا بھاو کیا تھا من کا بھاو میرے یہ تھا کہ سیتا کے رگھنات لکھن کے سالیوں کے ساتھ ساتھ دیجئے بھائیا سکھ کے دھام ملیں گے سیتا کے رگھنات لکھن کے بھائیا سکھ کے دھام ملیں گے سیتا کے جب تک سب نہیں کہوں گے میں یہ ہی کہوں گا سیتا کے رگھنات لکھن کے بھائیا سکھ کے دھام ملیں گے آ جاؤ سب چلے آؤ سب آ جاؤ سب چلے آؤ اس جگہ سبھی کو اپنے اپنے رام ملیں گے 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 گائے رام ملیں گے رام ملیں گے رام ملیں گے رام ملیں گے تجھ کو تیرے رام ملیں گے مجھ کو میرے رام ملیں گے رام ملیں گے رام ملیں گے بول سیاور رام چندر بھگوان جائے تلسی کے رام ہے کیوٹ کے رام ہے شبری کے رام ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کمہار بھائی آپ کے رام کون سے ہے میرے رام مانو تا کی کھولی آنکھ کے سب سے سندر سپنے رام جے بیاوانی ارثوتی ہو گئی لگی جب جپنے رام جے بیاوانی ارثوتی ہو گئی لگی جب جپنے رام مات پتا گرو جن پری جن نے اپنے اپنے دیکھے تھے مات پتا گرو جن پری جن نے اپنے اپنے دیکھے تھے دنیا بھر نے دنیا بھر نے دنیا بھر نے دیکھے اپنے 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 رام اپنے 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 رام مانگل بھول یا مانگل ہاری درابہ سدہ شرط اجر بہاری مانگل بھول مانگل ہاری درابہ سدہ شرط اجر بہاری اپنے 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 رام چندر کی جائے چلیے اب اب رام سے تھوڑا رام نیتی سے تھوڑا راج نیتی کی طرف بھی آتی ہیں اب لانا تو پڑے گا ہی کیا کریں پبلگ بھی چاہتی ہے آپ کو سننا آپ نے پانچ سال پہلے ایک شاکشتکار کیا تھا میرے ساتھ ابھی بھی لوگ مجھ سے کئی بار پوچھتے ہیں تو میں ان سب چیزوں پر بھی آؤں گا لیکن ایسا کیوں ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کی نریند موڈی بی جے پی آر ایس ایس اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے رام تو سب کے ہیں اچھا دیکھو ایک بات بتاؤ مجھے اسٹریڈیم میں جب انڈیا کی ٹیم کھیل لہی ہوتی ہے جی تو گیارہ کھلاڑی کھیلتے ہیں بلکل دیکھنے آتے ہیں دو لاک جی جب لاسٹ بول پہ چککہ مار کے انڈیا کا کھلاڑی جتاتا ہے تو وہاں کھڑا ہوا ہر ناگری سیل پھی لے کے اپنا پھوٹو لگاتا ہے کہ میں بھی کھڑا ہوا تھا وہاں پر جی تو اگر جی جی تو اگر کسی کھلاڑی کے ٹائم میں ورلڈ کف فائنل جیت گئے تو وہ کھڑاڑی بللہ نہیں لہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے جیتا دیا میں نے جیتا دیا اب اس بللے کی چپیٹ میں آ جاؤ گے تم تو چوٹ بھی لگے گی اور گالی بھی کھاؤ گے کیا فائدہ ہے صرف بللے کی چپیٹ میں نہیں آ رہے یہ جو جتوارہ ہے اور جو جیت رہا ہے کیونکہ انڈیا جیت رہا ہے تو سوال کر رہے ہیں کہ ایک منتری نے تو بول دیا کانگریس کے نیتا بھی ہیں وہ منتری بھی ہیں کناٹکے کی ڈال رکھی ہوئی تھی مورتیاں تو تھی نہیں ہے ڈال کیا ہوتی ہے گڑیا گڑیا رکھی ہوئی تھی کانگریس کو گڑیا سے بہت پیار ہے گڑیا 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 یہ کوئی بات ہے بللہ ایسے ایک خراب بات ہے اچھی بات نہیں ہے دیکھو کیا ہے کہ اس ساری ٹپنی پہ میں آپ کے چکر میں فسوں گا نہیں ہم تو فسانے کے لئے تھوڑی پوچھ رہے ہیں میں دو دن میں ابھی جب میں لینڈ کیا تو میں لینڈ کرتے میں رویا ایسا کچھ خاص بات نہیں تھی میں آیا ہوں بس اتنا ہی تو تھا پر مجھ سے رہا نہیں گیا مجھے لگا کہ یہ دن ہے اور میں اترا اور میں نے ابھی تو تاجہ تاجہ ائرپورٹ بنا ہے تو وہاں کیا بھگوان کے چرن ہوں گے پھر بھی میں نے اپنا ما تھا پتھوی پہ رکھ دیا میں لیٹ گیا مجھے لگا کہ آج بڑے دن میں آیا ہوں یہ تو بہت ساڑھے پانچ سو سال اسی سریوں نے لال پانی دیکھا ہے رکھت دیکھا ہے وہ کس کے لیے گئے وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ جس ایک پرماتما کے نام پر ان کی صبح ہوتی ہے رام رام بھائیہ رام رام بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں بھوہ کہتی ہے رام جاتا ہے پورا گاؤں کہتا ہے رام کا نام ستھی ہے یہ جو ویروت کر رہے ہیں یہ بھی جب جائیں گے تب بھی گاؤں کہے گا رام کا نام ستھی ہے پر یہ تب سن نہیں پائیں گے ان کا دربھاگ گیا ہوگا تب سن نہیں پائیں گے تو میرا کہنا یہ ہے کہ ایک پنگتید گوشت سوامی جی نے ان سب کے بارے میں لکھ دی ہے دو پنگتیاں ایک تو وہ جو ٹپنیاں کر رہے ہیں اور جو ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ اردھالی یہ ہے جاکو پربودارون دکھ دے ہی تاکی متی پہلے ہر لئی پہلے ہر لئی دنکر جی نے اس کا انواد کیا جب ناش منوج پر چھاتا ہے پہلے ویویک مر جاتا ہے ایک تو یہ ہم کو دو مہینے پہلے فون آیا کہ کمار وشوازی 21-22 تاریخ لکھ لیجئے ایوڈیا میں یہ سمارو ہے اور آپ کو رہنا ہے جو کچھ دو چار ہزار لوگ رہیں گے مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا میں بڑا پرسند ہوا تب سے میں اسے گونگے کے گڑ کی طرح اندر اندر چھپائے چھپائے اپنا کام کرتا پھرتا رہا کہ میں جاؤں گا میں جاؤں گا کچھ ہمارے مطر ایسے ہیں جن میں میرے بھی مطر ہیں آپ کے بھی مطر ہیں روزات آپ بھی داد گھستے ہو ان کے ساتھ مرگے لڑاتے ہو نا آپ عوض کے نبابوں کی طرح اور پھر جو کم لڑتا ہے پھر اس کو پیچھے سے کچھ کچھ لڑتا کیوں نہیں ہے آپ روز کام یہ کرتے ہو پہلے ہم بھی آپ کے ساتھ کرتے تھے جی 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 پھر بھگوان نے ہمارا ادھار کر دیا اور ہم یہاں آگئے دیکھیں ادھار وہیں ہوا ہے وہیں سے ہوا ہے شروع نہیں نہیں دیکھیں رام نہ ہوتے نا جیون میں اگر آدھیاتم نہ جانا ہوتا ماں سے نہ پڑھی ہوتی مانس تو آج ہم سریو کے کنارے بیٹھ کر یہ پنیا نہ بھوگ رہے ہوتے ہم بھی دارو کا حساب دے رہے ہوتے کتنی کہاں گئی کیسے گئی ہے کچھ وشلیشک ہیں اور نیتا گھڑ ہیں وہ کہتے ہیں یہ سنگ اور بھارتی رنطہ پارٹی کا ایک ایونڈ بن کے رہ گیا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے نہیں میں تو نہیں ہوں بھاجپا میں میں تو آیا ہوں آپ بھی نہیں ہیں آپ سے کوئی بھاجپا میں ہے کیا جی دیکھو مانا کر رہے ہیں تو سب جیسی آرام ان کی ان کی نانی نے ان کو منہ نہیں کر رہا ہوگا وہ کیا کہہ رہے ہیں آگے جسے جن بیٹھیں وہ کہہ رہے ہیں میں سناتنی ہوں سناتنی ہے اب آپ بتائیے اب آپ یہ بتائیے کوئی مجھ سے کہتا ہے مندر فلا پارٹی نے بنوا دیا فلا پردان منتری نے بنا دیا فلا مکھے منتری نے بنا دیا تریلوک کے کے سوامی کا گھر بنانے کی اوقات ابھی کسی پردان منتری کسی مکھے منتری کی ہوئی نہیں ہے یہ بنائیں گے جس کی رچنا چاند تارے یہ زمیں سوچو جرہ جس کی رچنا چاند تارے یہ زمیں سوچو جرہ اس کا مندر تم بناوگے ہم سوچو جرہ ہم سب کو پردان منتری جی کو پرتیپکش کے نیتاؤں کو جن کا نام ہی شنکر پر ہے ملک آرجن جن کا نام رام پر ہے یہ چوری جی سیتا رام اور جن کے پوتے نے کہا رام نہیں ہوئے جن کے بابا کا نام ہی بھگوان کا پریائے وچی تک کرونا ندھی وہ کہتے ہیں رام نہیں ہوئے پوتا بولا رام نہیں ہوئے انہوں نے تو سناتن کو بھی بہت برا ملاتا میں نے کہا رام نہیں ہوئے میں نے کہا رام نہیں ہوئے اور بابا ہو گئے تمہارے یہ بڑا مشکل کام ہے تو ان سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رام کرشن اور شنکر اس دیش کی ساس میں سمایے ہوئے ہیں اس کے کڑکڑ میں سمایے ہوئے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کڑکڑ میں سمایے ہیں لیکن کئی لوگ تو سبوت مانگتے رہے اور ابھی بھی سبوت مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں گرب گرہ میں مندر نہیں بن رہا ابھی بھی بہت کچھ باتیں کہہ رہے ہیں کئی نیتاؤں کی تو نانی کہتی تھی کہ ایسے مندر میں رام کیسے آئے گا نہیں نہیں یہ کیا ہے لوگ تندر ہے لوگ تنتر میں لوگ بول سکتے ہیں یہ درباگ گیا ہے کہ 29 سال کورٹ کے دروازے پر 200 کروڑ لوگ کی آستھا کھڑی رہی مجھے گروہ ہے کہ میں بھارت میں رہتا ہوں جہاں ایک بھی ویقتی نے کوئی ہنسک پرتباد نہیں کیا کیول ہنسا صحیح اور کہا کہ بھگوان کا گھر تو ایک دل لے کے رہیں گے ایک نہ ایک دل لے کے رہیں گے کبھی ایسا نہیں ہوا اچھا چھوڑیے چلیے نام سنا ہے اس دیش میں آدمی ان چینوں سے جگتا ہے راستے میں رات کو اکیلا لوٹتا ہے نا بسڈے سے اور اندھیرہ آ جائے یہ بولتا ہے بھوت پشاہت نکٹ نہیں آئے مہاویر جب نام سنا ہے آپ اس سے کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اس دیش میں بڑا آدمی میں تو ہستا ہوں آنند لے تو آپ بھی لے کرو گصہ مکدما تو نا جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں انتیس سال مکدما چلا کس بات پہ کہ رام ہوئے یا نہیں ہوئے اور آخری چرن میں جب سپریم کورٹ میں مکدما تھا انہی دنوں رام نومی کی چھٹی پڑ گئی تو کورٹ بند ہو گیا تو میں نے میلورڈ کو فون کرا میں نے کہا ساب اگر نہیں ہوئے تو چھٹی کیوں ہوئی اور چھٹی ہوئی ہے تو ہوئی ہوں گے یہاں تو چلتا رہتا ہے سمیہ سمیہ کی بات ہے کبھی کبھی پولیس کسی کی بھیس ڈھونڈتی ہے اور وقت بدل جاتا تو پولیس اسے ہی ڈھونڈتی ہے آپ نے ایک ایسی بات بولی کہ میرا سوال ہی گلے میں رہ گیا لیکن سوال کو میں واپس لاتا ہوں کمار بھائی ایک بات بتائیے کہ یہ جو پورا محول دیکھ رہے ہیں آپ رام محول ہو رہا ہے اور چناؤں کا بھی محول آنے والا ہے یہ جو نیتا بھائشکار کر رہے ہیں مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کئی نیتاؤں نے بقاعدہ بولا ہم boycott کریں گے یعنی بھائشکار کریں گے اس کارکرم کا تو پبلک کیا کرے گی ارے سر یہ تو یہ تو آدھیات میں کچھ سو ہے آپ دیکھو گھر میں بہت اچھی شادی ہو جائے خوب اچھی شادی ہو سب کچھ ٹھیک ہو آپ کو اس گھر میں بھی دو چار پھوپا مل جائیں گے ہمارے حساب سے نہ ہو رہا ہے ہم نہ مان رہے اس میں ان پھوپاوں کے روٹنے سے نہ تو شادی رکھتی نہ سنتتیاں پیدا ہونا رکھتی دو چار دن کے روٹے ہیں پھر آ جائیں گے دعویٰ کر رہا ہوں یہیں اسی سریوں میں فوٹو کچھواتیں نہ دیکھیں تو نام بدل دیں آپ میرا سب یہیں آئیں جب آپ کار سیوکو کو یاد کرتے ہیں میں رام مندل کی بات کرتا ہوں کار سیوکو کو یاد کرتے ہیں اور اس دور کی بات کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا تو کیا مند میں بھاو آتا ہے کمار بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ایک پولٹیکل پارٹی نے اس کا لاب لے لیا یہ پولٹیکل پارٹی نے لاب نہیں لیا سماج میں ایک آندولن پیدا ہوا سماج میں لوگوں کی ناراضگی پیدا ہوئی اور انہوں نے پولٹیکل لیڈر کھڑے کرے چاہے ونے کٹیار ہو چاہے اما بھارتی ہو چاہے آدھرنی اشوک سنگل جی ہو چاہے لالکرش اڈوانی ہو چاہے ایک آتمکتہ رت لینے والے موڑنی مروض جوشی ہو چاہے اڈوانی جی کے رس کے سارتی پردان منتری نارندر موڈی ہو ان سب لوگوں کی راجنیتک کشلتہ اور نترتو اس جنتہ نے تیار کی جو کہہ رہی تھی کہ ہمارا کوئی نہیں سننا بھائی ہماری سنو انہوں نے کہا ہم تمہاری سنیں گے ہم کھڑے ہو جائیں گے وہ نیتا بن گئے نیتا کیسے بنتا ہے ایک بھیڑ میں ایک پولیس والا یا ایک کوئی سرکاری کرمچاری یا ایک کوئی گنڈا ایک کوئی بدماش آدمی بتتمیجی کر رہا ہو سو لوگ دیکھ رہے ہوں ایک لڑکا کھڑے ہو گے کہا اوہ یہ نیچ چلے گا اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہو جائیں گے بلکل صحیح کہہ رہا ہوں بھائی سباب دو سن رہے گے یہی چلنا تھا آپ اتنے بڑے آندولن کو اس لیے دبا رہے تھے کہ سرکاریں نہیں تھیں اور آپ مائنورٹی ووٹس کے سارے چڑھے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ کھڑیں کوئی دکھت نہیں آج کہہ رہے ہیں جی کریڈٹ لے رہے ہیں بھائیہ وہ کیونی کریڈٹ لیں گے انہوں نے محنت کم کری ہے کیا سرکار بھی گواہی تھی پانچ مجھے یاد ہے ہاپڑ میں چناؤ تھا ہمارے ایک دوست بڑے بھائی جیسے بیدائک لڑے تے جیت گئے بجندر کمار دلی تورک سے آتے بڑے بھلے آدمی ہیں ابھی بھی ہیں اٹھل جی کی سبھا تھی میں اس سبھا میں ان کے مطر ہونے کے ناتے پریوار کے ہونے کے ویوستہ میں تھا اٹھل جی پیچھے سے چڑھے ایک مہلا نے اٹھل جی کو ہاتھ جڑے اٹھل جی نے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا مائی بھاجپا کو ووٹ دی جو پتہ اس مہلا نے کیا کہا میش بھائی کیا کہا اس نے کہا للو تم رام کے کاجے پاس سرکار دے سکو ہم ایک ووٹ نہ ہے دے سکتوں اب آپ بتائیے اس کا پولٹیکل یوٹلائزیشن کسی پارٹی نے اگر کیا بھارتی جنتہ پارٹی ستسنگ کرنے آئی ہے کانگریس جو ہے وہ بھندہ رہ کھولنے آئی ہے جب کبھی سمجن کرانے آئی ہے پولٹیکل پارٹی ہیں ایک اور بھی پولٹیکل پارٹی عام آدمی پارٹی ٹھیک ہے وہ بھی ہے ہمارا بھندہ رہا تھا وہ ہمیں پوری بھی نہیں ملی چپا لوڑ چرو گئی کارسے بکی ہم بات کر رہے تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ کارسے بکوں سے ملا اپنی کارکرم کے دوران اور ان سب کی آنکھوں میں آسو تھے اور کافی سنتوں سے ملا تو ان کی آنکھوں میں بھی آسو تھے جب کوئی بیکتی کسی آندولن کو کسی وچار کو اپنا جیون منا لیتا ہے سروچ بلیدان بھی دیا لوگوں نے یہاں اسی سریوں کے اسی پل میں وہ پیچھے کی طرف پل ہے وہاں سے لوگ کودے جب گولہ باری ہوئی چونکہ ہم لوگ تو ریپورٹنگ دیکھتے تھے تو ان لوگوں کا کشت اگر آج اس فل تک پہنچا ہے تو ان کی پرسندتہ سو بھاوک ہے رام کو لے کر جس طرح سے پچھلے کچھ دنوں میں باتیں ہوئیں وہ ایک الگ جگہ ہے الگ بات ہے لیکن آج میں آج کے یگ میں رام کا تات پر رہے کیا ہے آج کی جنریشن کے اندر آپ کے شبدوں میں کیونکہ وہ آج کا یوہ ضرور جاننا چاہے گا جتنے بچے بیٹھے ہیں یوہ بیٹھے ہیں جو دیکھ رہے ہیں جہ جہ شری رام جہ جہ سیا رام یہ جو نعرہ ہے یہ لگانا تب تک ویارت ہے جب تک آپ کے جیون میں رام کا آچرن نہیں ہے رام کا آچرن کیا ہے کہ پیتا نے کہا راجہ ابھیشیک نہیں جنگل چلا جا کوئی پرشن نہیں ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہو گیا تو بیٹھے نے کہا کہ پیتا جی نے مجھے جنگل کا راجے دے دیا یہ نہیں کہا چھین لیا راجے دے دیا پیتا دین مہی کانن راجو جہی سب بھاں تھی مور بڑ کاجو جہاں میرے سب بڑے کام میری پرتیقشہ کر رہے ہیں بیٹا ہو تو رام جیسا بھائی ہو تو رام جیسا مطر ہو رام جیسا پتی ہو تو رام جیسا اور راجہ ہو رام جیسا بہت دنیا بھائی بہت سندر بات بولی کہ مطر ہو رام جیسا پتی ہو رام جیسا ویقتی ہو انسان ہو تو رام جیسا لیکن رام جیسا بننا بہت کٹھن ہے نہیں کوئی بنے نہیں سکتا رام نے کوئی چمتکار نہیں کرے ہے جیون میں کہ یوں کر کے اٹھایا تو ادھر سے کچھ نکل آیا نہیں ایک سامانی منوشے جس طرح لڑ کر جوج کر ستھے کے مارگ پر چل کر استھے کو پراجت کر سکتا ہے بھگوان کے جیون میں وہ سب کچھ ہوا ہے پتنی کے اپہارن پر ایک سامانی منوشے کی طرح بھگوان روئے ہیں اتنے بہر آئے ہیں کہ پشو پکشی سے پوچھ رہے ہیں ہے کھگ مرگ ہے مدکر شیڑی تم ایک ایک پنگتی جنتہ بولتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رام کو کیسے نکالیں گے رکت ہے رام مجھا ہے اس دیش کا ڈی این اے رام اس کو کیسے نکال دو گیا لیکن اب تو ایودیا کے بعد کاشی اور مطورہ کے بھی بات تھونے لگ رہی ایودیا کے بعد کاشی بعد نہیں میرا کہنا یہ ہے کہ اس دیش میں ایسی سمجھ وکشت ہونی چاہیے میں تو یہ بھی چاہتا تھا کہ پہلے بھی یہ سمجھ وکشت ہوتی راجنیتی نے نہیں ہونے دی کہ دیش کے سارے ورشت ناغرک دونوں پخشوں کے جی اسلام ماننے والے ہمارے مطروں کے پخش کے بھی اور ہمارے پخش کے بھی شنکرہ چارے گھن دھرم گرو جگت چیتنا کے لوگ بھی سب اکھٹے ہوں بیس دن پچیس دن چرچہ کریں اور جا کے سپریم کورٹ میں خود کہہ کے آئیں دونوں پخش کہ ساب ان پولٹیکل پارٹیز کو فائدہ مت لینے دو سب کو پتا ہے رام کہاں پیدا ہوئے سب کو پتا ہے کرشن کہاں پیدا ہوئے سب کو پتا ہے کہ کاشی کن کے لیے ہے ہم سوتے ہی یہ جگہ کھالی کرتے ہیں آئیے بھگوان کا گھر ہے ہم سب مل کے بنائیں گے آئیے یہ کام ہو جانا چاہیے جی لیکن ایک ایک فیکٹ جو میں ہمیشہ کئی بار میں نے اس بات کو شیئر کرا اور آج پھر ایک بار کرتا ہوں اس بند سے کہ جب وہ اورنگ زیب کا کال رہا ہوگا بابر کا کال رہا ہوگا تو زمین کی تو کوئی کمی نہیں رہی ہوگی لیکن اگر آپ دیکھیں تو مطورہ کے پاس بھی ایک ایسا ہی دھانچہ دیکھنے کو ملتا ہے کاشی کی مندر پر تو کاشی وشنات پر تو دھانچہ چڑھا ہوا ہی دیکھتا ہے اور یہاں پر ایودیا میں بھی ہم نے دیکھا کوئی جگہ کی تو کمی نہیں ہوگی تب تین لوگوں کے نام لوں گا اس پر آپ کی رائے پہلے لینا چاہوں گا پہلا نام اشوک سنگل جی بڑی میند کی بڑے تپسوی اس رام مندر کی نیو میں جو پتھر لگے ہوں گے ان میں پہلا دوسرا پتھر اشوک جی کا لگا ہوگا یہاں پر کوٹھاری بندو جن دو بھائیوں کی حت نرمم حتیہ کر دی گئی تھی آج پونم دیدی کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ان کے دو بھائی گئے لیکن دو سو کروڑ بھائی پرسند ہیں یہ لگ رہا ہوگا زوردار تھا لیے اس بات کے اوپر بہت سندر بات بولیے اگلا نام پنڈت اٹل بیہری باج پائی کا اٹل جی بھارت کی سانسکرتک اور سنویدھانک مریادہ کی لیک ہے ہم تو جس راجنیتی کے وشوی دیالے میں پڑھے ہیں اٹل جی اس کے کولپتی ہیں اور ابھی میں بمبئی میں کارکرم میں تھا تو وہاں بیش کے یششوی رکشا منتری جی مکھیاتی تھی تھے راجنیتی میں نے ان سے یہی کہا ان کو سمبودھت کرتے ہوئے لیکن اس کے بعد بھی سانسکرتک راشترواد اس کا جو وشوی دیالے اٹل بیہری باج پہ بنا کر گئے اس کا اگر کوئی واسطرک کلپتی سمیں ہو سکتا ہے تو راجنیت جی آپ ہو سکتے ہیں آپ ہی ہیں اسی لئے وہ لخنو سے سانسد ہیں لخنو کو جگہ سے بھکتی بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا جی مہنٹ یوگی ادھتے ناتھ ان کا تو راجنیتی کا ابھی شیشو کال ہے پرارم ہوئے ہیں وہ شروع ہوئے ہیں اور اچھی بات ہے کہ ان کا جو دھارمک بیچار ہے جو ان کا سانسکرتک چولا ہے اسے وہ چھپا کر نہیں سوا بیمان کے ساتھ دھارن کرتے ہیں کہ میں ایسا ہوں میرے جہاد جس گاؤں سے میں ہوں اس گاؤں میں میرے سے پانچوا چھٹا گھر اسلاب ماننے والے بندوں کا تھا وہ دنبار ٹوپی پہنتے تھے مجھے بہت اچھے لگتے تھے کہ ان کے سر پر ٹوپی ہے یہ ان کا اپنا دھارم ہے اور اگر اس کا پرکھٹی کرن وہ کر رہے ہیں تو بہت اچھا تھا جو سکھ مجھے ان سامنے بیٹھے ہوئے سناتنیوں کے ماتھے پر سیتا رام لکھا ہوا دیکھ کے ہوا ہے وہ ہی سکھ مجھے انہیں دیکھ کر ہوتا ہے دونوں کو ہوتا ہے سکھتے ہیں بس میں یہ چاہتا ہوں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ٹوپی کی رکشہ کے لیے میرا سیتا رام سند رہے اور میرے کرشن کے جنمستان کے لیے آپ کی ٹوپی بھی سند رہے تو اتنا چاہتا ہوں گرے منتری عمید شاہ بھارتی راجنیتی میں جتنی ہماری ویدھی بھاری راجنیتی ہے جس میں بہت ساری سمسیاں ہیں الگ الگ طرح کی لوگ ہیں اس میں ایک درڑ سنکلپ کا جیسا آدمی چاہیے کہ یہ ہونا ہے تو ایسے ہونا ہے وہ اس طرح کی ویکتی ہیں بہت سارے لوگ ان سے اسیمت ہوتے ہیں لیکن شاید کچھ لوگ جانتے ہوں اور اس کا سارجنک پرکٹھکن کرنا بھی نہیں چاہیے میں نے دو لوگ دیکھے جیون میں جو باہر سے بڑے کٹھوڑ دکھائی دیتے ہیں بڑے کٹھوڑ اور اندر سے بڑے بھاوک آدھیاتمیک پریہاس کرنے والے آنند کرنے والے ایک سورگیہ عرون جیٹلی جی عرون جی کی میز تھی کہ عرون جی بہت ٹف ہیں لیکن آپ اکیلے میں کبھی عرون جی سے بات کریں ملیں یہی گرہ منتری جی کا ہے کہ وہ اپنا کام تو کرتے ہی ہیں ایک تو مہنتی بہت زیادہ ہیں اور انہیں اتنی مہنت نہیں کرنی چاہیے میں ایسا سوچتا ہوں ایتنی مہنت کرتے ہیں آپ کا میسیج وہ سلیں گے اس کے مادم سے لیکن وہ اندر سے آدھیاتمیک چیتنا سے بھرے بیوکتی ہیں جو ان کا جو ان کا جینتو ہے کہ سب کا ٹھیک ہو کوئی برا نہ ہو لوگ کو لگتا ہے لیکن اب دے ہوتا بھی جب ید کرتے ہیں تو راکشتوں کا سنگھار کرتے ہیں تو ایسا کئی بار ہو جاتا ہے لوگوں کو لگتا ہوگا لیکن اندر سے بہت میٹھے ہیں سٹالین کیا میں ان کو بولوں ایشور ان کے پتا جی کے نام کا اسمران کراتا رہے کرونا نیدھی بھگوان کا نام ہے اور کس نے دیا ہے کرونا نیدھی نام ہنوان جی نے تو ہنوان جی نے ان کو کرونا نیدھی کہا میں آشا کرتا ہوں کہ وہ اپنے دادا کا اپنے پتا کا نام سارتھک کرتے رہے لوگوں نے رام پر گیت لکھے رام آئیں گے رام آ رہے ہیں رام آ گئے ہیں مجھے بڑا بیچ میں لگا مجھے لوگوں نے کہا گیت لکھو کئی جگہ سے فون آئے بڑے بڑے فلم کاروں کے سنگیت کاروں کے ہمارے لئے آپ لکھو مجھے لگا مجھے لگا رام کے ساتھ مجھے لگا مجھے لگا پانگتی گانا مجھے لگا اس دن یادیں روز ستائی چلو اب لوٹ چلے مجھے لگا بہت 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 امیندن کو بار بھائی آپ کا چندرے بھائی بہت 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 بہت